کنگ کانگ اس مووی میں یہ دکھا جاتا ہے کہ کیسے خطرناک جانور کنگ کانگ اور ایک خوبصورت لڑکی میں اچھی انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے اور یہ جانور کیسے دوسرے جانوروں سے اس لڑکی انڈرینا کو بچاتا ہے اس مووی میں جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ انڈرینا کا استعمال کرتے ہوئے اسے کنگ کانگ کو اپنے شہر میں لے آتے ہیں تاکہ وہ کنگ کانگ کو دنیا کو دکھا کر پیسہ کما سکیں اور آخر میں اس جانور کو ہی مار دیتے ہیں اگر آپ نے یہ مووی پہلے کبھی نہیں دیکھی تو آئیے آج میں اس مووی کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی اس مووی کا آغاز ایک خوبصورت لڑکی سے ہوتا ہے جس کا نام انڈرینا ہوتا ہے یہ لڑکی ایک سرکس میں کام کرتی ہے انڈرینا جیک ڈسکل رائٹر کی بہت بڑی فین ہوتی ہے یہ رائٹر ایک ڈراما لکھ رہے ہوتی ہیں انڈرینا جس سرکس میں کام کرتی ہے وہ اچانک بند ہو جاتا ہے اب نہ تو اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے اب انڈرینا جوب کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ جیک ڈسکل کے مینجر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو جیک ڈسکل ڈراما لکھ رہے ہیں میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے اور اس میں ایک ایسا کریکٹر ہے جو میں بہت اچھے سے پرفارم کر سکتی ہوں اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہتی ہے کہ پلیز کسی بھی طرح مجھے اس ڈرامے میں اس رول کے لیے سیلیکٹ کروا دو مینجر کہتا ہے کہ ہم نے وہ رول کسی اور کو دے دیا ہے ہم تمہیں وہ رول نہیں دے سکتے اب سیکنڈ سین میں ایک ڈریکٹر کی انڈری ہوتی ہے جس کا نام کال ہے اس کی مووی میں کچھ لوگوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا لیکن وہ مووی فلوب ہو جاتی ہے یہ سب لوگ اس ڈریکٹر پر بہت ہی غصہ ہوتے ہیں کال ان لوگوں کو کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا اب ہم ایک نیو جگہ پر جائیں گی جہاں پر آج تک کوئی نہیں گیا اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں گی تو میں اپنا ایک گروپ وہاں پر لے کر جاؤں گا اور اس جگہ کی ریکارڈنگ کر کے پوری دنیا کو دکھاؤں گا یہاں بھی جتنے بھی پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں گی اب ڈریکٹر وہاں سے اپنے اسسٹن کو لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مووی میں کاسٹ کیا تھا ان سب کو بلاؤ اور آج شام کو ہم اس ہیڈن پلیس پر مووی کی شوٹنگ کے لیے جائیں گی جیک کا اسسٹن کہتا ہے کہ اس مووی کی مین ہیروین نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ پتا چلنے کے بعد کال نیو لڑکی کی تلاش میں ہوتا ہے اور کال ایک شاپ پر جاتا ہے اور اس شاپ سے انڈرینہ نے ایپل چرائے ہوتا ہے اب شاپ کیپر انڈرینہ سے پیسے مانگتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے میں کال اس ایپل کے پیسے دے دیتا ہے اور انڈرینہ کو کہتا ہے کہ میں ایک پروڈیوسر ہوں اور ایک مووی بنانا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کال انڈرینہ کو رول آفر کرتا ہے اور وہ اس رول کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کال کی مووی کے رائٹر جیک ہوتے ہیں جیک کے پاس ٹائم بہت ہی شورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس مووی کی سٹوری کو پورا نہیں کر پاتے لیکن کال کو آج ہی شام کو نکلنا تھا اب کال جیک کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ تاکہ سٹوری کمپلیٹ کر سکو اب یہ لوگ اپنے سفر کو نکلتے ہیں جب انڈرینہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس شپ میں رائٹر جیک بھی ہے تو وہ ان سے ملتی ہے اور ان میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور جیک بہت خوش ہوتا ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی اتنا بڑا فین ہو سکتا ہے اب کال جیک سے کہتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جائیں گے جسے لوگ سکل آئس لینڈ کہتے ہیں اور کال کہتا ہے کہ اس جگہ کی کوئی خاص ڈیٹیل تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جگہ سیف ہوگی اب ان کا جہاز ایک بہت بڑی چٹان سے ٹکراتا ہے لیکن جہاز میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب بچ جاتے ہیں کال اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ کیمرہ لے کر ایک جگہ پر شوٹنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اور کچھ لوگ شپ کی مرمت کرنے کے لیے رک جاتے ہیں کال اپنی ٹیم کو لے کر ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں بہت ساری انسانی لاشے ہوتی ہیں یہ جگہ بلکل ویران تھی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن اچانک وہاں کچھ جنگلی انسان آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کال کے کافی آدمی مر جاتے ہیں کال کی ٹیم کے باقی میمبرز ان جنگلی انسانوں کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شپ کے کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ آ جاتے ہیں کیپٹن ان کو مارنے لگتے ہیں کہ اتنے میں وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کال اور ان کی ٹیم واپس شپ میں آ جاتی ہے اب سب جہاز میں آرام کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ جنگلی انسان انڈرینہ کو لے جاتے ہیں اور کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیتے ہیں پھر زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں ان کے چلانے سے وہاں پر کنگ کونگ آتا ہے اور انڈرینہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے یہ سب کچھ کال دیکھ لیتا ہے کہ کنگ کونگ انڈرینہ کو اٹھا کر لے گیا ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بتاتا وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتا دیا کہ یہاں پر اتنا خطرناک جانور ہے تو یہ سب ڈر جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو کنگ کونگ کا نام بتانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کال اس کنگ کونگ کی ویڈیو بنا کر بہت سارے پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن شپ کے سبھی لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم انڈرینہ کو ضرور بچائیں گے اب یہ سب لوگ دو گروپس بنا لیتے ہیں ایک گروپ انڈرینہ کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اور دوسرا شپ کی طرف چلا جاتا ہے یہ ٹیم آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے کہ یہاں پر انہیں بہت بڑے پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں یہ ٹیم سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ یہ نشان کس کے پاؤں کے ہیں کہ اتنے میں وہاں پر ڈاناسور آ جاتے ہیں اور یہ ڈاناسورز ٹیم کے کچھ میمبرز کو مار دیتے ہیں اب دوسری طرف کنگ کانگ انڈرینہ کو ایک جگہ پر لے جاتا ہے انڈرینہ بے ہوش ہوتی ہے جس کی وجہ سے کنگ کانگ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرواتا کہ وہ انڈرینہ کو مارے یا نہیں جب انڈرینہ کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کنگ کانگ اسے پکڑ لیتا ہے اب کنگ کانگ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے انڈرینہ اس کے غصے کو ختم کرنے کے لیے سرکس ٹرکس کر کے دکھاتی ہے یہ سب دیکھ کر کنگ کانگ بہت ہی خوش ہوتا ہے اب جو ٹیم انڈرینہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر کنگ کانگ ہوتا ہے اس ٹیم میں سے ایک آدمی کنگ کانگ پر گولی چلا دیتا ہے کنگ کانگ اسے کچھ نہیں کہتا لیکن جب وہ دوسری گولی چلاتا ہے تو کنگ کانگ اسے نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے اس ٹیم کے باقی لوگ بھی کنگ کانگ پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں اور کنگ کانگ انہیں بھی نیچے گرا دیتا ہے انڈرینہ یہ شور سن کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے وہ لوگ بچانے آئے ہیں جن کے ساتھ وہ آئی ہوتی ہے وہ کال اور جیک کو آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے اس کی آواز سن کر وہاں پر ایک کوموڈو ڈریکن آتا ہے کوموڈو اس کو مارنے لگتا ہے کہ وہاں پر ایک ڈاناسور آ جاتا ہے اور اس کوموڈو کو مار دیتا ہے اب انڈرینہ اس ڈاناسور سے اپنی جان بچا کر بھاگتی ہے کتنے میں وہاں کنگ کانگ آ جاتا ہے اور انڈرینہ کو بچا لیتا ہے اب کنگ کانگ کے ایک ہاتھ میں انڈرینہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ سے وہ اس ڈاناسور سے لڑ رہا ہوتا ہے اب یہاں پر کنگ کانگ اکیلا ہوتا ہے اور اس ڈائنسور کے ساتھ دو ڈائنسورز اور آ جاتے ہیں کنگ کونگ ان کو نیچے گرا دیتا ہے اب جو ایک ڈائنسور بچ جاتا ہے کنگ کونگ اس کے موں کی چیر پھاڑ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی باڈی پر کھڑا ہو کر خوشی سے ناچتا ہے اب انڈرینہ سمجھ جاتی ہے کہ کنگ کونگ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا وہ خود کو کنگ کونگ کے ساتھ سیف فیل کرتی ہے دوسری طرف کال اور اس کی ٹیم کو جب کنگ کونگ نے نیچے گرایا تھا تب کال کا کیمرہ ٹوٹ گیا تھا اور اس کے ریکارڈ کیے گئے مناظر بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور جو لوگ باقی بچ جاتے ہیں ان پر بھی کچھ جانور حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنے میں وہاں پر شپ کا کیپٹن اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور اپنے مشین گن سے ان کو شوٹ کرتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کنگ کونگ اور انڈرینہ میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یہ دونوں سائن لینگویج میں بات کرتے ہیں اب جو لوگ بچ جاتے ہیں ان میں جیک بھی ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک تو انڈرینہ مر چکی ہوگی لیکن جیک یہ بات نہیں بانتا اور وہ انڈرینہ کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اب کال شپ کے کیپٹن کو کہتا ہے کہ ہم کنگ کونگ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یہ بات سن کر کیپٹن ہسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کال کہتا ہے کہ ہم اسے بے ہوش کر کے لے جائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے اس طرح ہم امیر ہو جائیں گے اب جیک جو انڈرینہ کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں کنگ کونگ اور انڈرینہ ہوتے ہیں یہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں جب جیک ان کے پاس آتا ہے تو انڈرینہ کو بلاتا ہے اتنے میں کنگ کونگ کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جیک پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے کے دوران وہاں پر کچھ اور جانور آ جاتے ہیں اور کنگ کونگ پر حملہ کر دیتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیک اور انڈرینہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی ٹین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سب کے ہاتھوں میں کلورو فارم کی بوٹلز ہوتی ہیں کلورو فارم کسی کو بھی بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب یہاں پر کنگ کونگ بھی آ جاتا ہے یہ لوگ اس پر ایک بہت بڑا جال ڈالتے ہیں اور کلورو فارم اس کے اوپر ڈالتے ہیں انڈرینہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ کنگ کونگ کو چھوڑ دو اتنے میں کنگ کونگ انڈرینہ کی طرف اپنا ہاتھ پڑاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے یہ سب لوگ کنگ کونگ کو شہر میں لے آتے ہیں اور ہر طرف کنگ کونگ کے ہی چرچے ہوتے ہیں اب کنگ کونگ کو دیکھنے کے لیے بہت ساری دنیا اکٹھی ہوتی ہے اور جیک سٹیج پر آ کر شہر کہتا ہے اس ظالم کی نظر حسینہ پر پڑی اور گم ہوئے ہوش و حواظ کھویا اس نے اپنا وجود ظالم کو بھی ملا خوبصورتی کا ثبوت یہ کہہ کر وہ سب کے سامنے کنگ کونگ کو لاتا ہے اب کال انانسمنٹ کرتا ہے کہ کچھ دیر میں ہم اس بریو گرڈ کو آپ سب کے سامنے لائیں گے جس کی وجہ سے ہم نے کنگ کونگ کو زندہ پکڑا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اس لڑکی کو باندھ کر کنگ کونگ کے سامنے لاتے ہیں یہ دیکھ کر کنگ کونگ بہت خوش ہوتا ہے کہ انڈرینہ آ گئی ہے لیکن وہ اصل میں کوئی اور لڑکی ہوتی ہے جسے دیکھ کر کنگ کونگ بہت غصے میں آ جاتا ہے کال انڈرینہ کو کنگ کونگ کے سامنے آنے کے لیے بہت بڑی پیمنٹ آفر کرتا ہے لیکن انڈرینہ اسے منع کر دیتی ہے کنگ کونگ پہلے ہی غصے میں تھا اور جب لوگ اس کی پکس بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی چین کو زور لگا کر توڑ دیتا ہے کنگ کونگ اس لڑکی کو پکڑتا ہے جس کی وجہ سے لڑکی چلانا شروع کر دیتی ہے اور پھر کنگ کونگ اسے پھینک دیتا ہے وہ اس تھیٹر کی ہر چیز کو توڑنا شروع کر دیتا ہے اب وہ تھیٹر سے باہر آ جاتا ہے اور انڈرینہ کو دھونڈنا شروع کر دیتا ہے اسے باہر دیکھ کر سب لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگ شور کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنگ کونگ کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے ایک جگہ یہ جیک کو دیکھتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اب کنگ کونگ اس کی کار کو الٹا دیتا ہے وہ جیک کو مارنے لگتا ہے کہ اتنے میں اسے انڈرینہ نظر آ جاتی ہے اسے دیکھتے ہی کنگ کونگ کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور انڈرینہ کو ایک پارک میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں وہاں پر فوجی آتے ہیں اور کنگ کونگ پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں کنگ کونگ وہاں سے انڈرینہ کو لے کر بھاگ جاتا ہے اور انڈرینہ کو ایمپائر سٹیٹ بلڈنگ پر لے جاتا ہے یہ بہت اونچی بلڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فوجی اب ان پر حملہ نہیں کر سکتے کنگ کونگ سنسٹ کا انتظار کرتا ہے کنگ کونگ سنسٹ کا نظارہ دیکھ کر انڈرینہ کو کہتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ کہتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ان کی طرف کچھ فائٹر پلین آ رہے ہیں اب وہ انڈرینہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر خود اس بلڈنگ کے ٹاک پر چلا جاتا ہے فائٹر پلینز اس پر گولیاں برسانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر انڈرینہ اس کو بچانے آتی ہے کہ اتنے میں سیڑھیوں پر گولی لگتی ہے اور انڈرینہ نیچے گرنے لگتی ہے تو کنگ کونگ اسے بچا لیتا ہے اب دوبارہ فائٹر پلین کنگ کونگ پر حملہ کرنے لگتے ہیں کہ اتنے میں وہاں انڈرینہ آ جاتی ہے وہ انڈرینہ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنے میں فائٹر پلین اس پر پھر سے حملہ کر دیتی ہیں اب وہ بہت پوری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر انڈرینہ رونا شروع کر دیتی ہے اور کنگ کونگ اس بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اب یہاں پر انڈرینہ کے پاس جیک آ جاتا ہے دوسری طرف کنگ کونگ کی بوڈی کے ساتھ سب لوگ پکس بنواتے ہیں کیونکہ ان سب کے لیے یہ صرف ایک جانور ہی تھا اتنے میں یہاں پر کال آتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کال کو ایک آدمی کہتا ہے کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنگ کونگ کو فوجیوں نے مار دیا ہے کال کہتا ہے کہ اسے فائٹر پلین نے نہیں بلکہ اس حیوان کو تو حسن نے مارا ہے اور ساتھ ہی کنگ کونگ مووی ختم ہو جاتی ہے تو آج کی یہ مووی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس خدا حافظ